راجستان کے پرطابگر زلے میں ایک خاتون کی برہانہ پریٹ کی گئی یہ واقعہ اس واقعے کی مبینہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد سامنے آیا یہ واقعہ زلے کے نچل کوٹا گاؤں میں پیش آیا حکام نے جمعہ کو بتایا کہ متاثرہ اور ملزم دونوں کا تعلق قبائلی برادری سے ہے انہوں نے مزید کہا کہ متاثرہ کا سابق سسرال اور اس کے خاندان کے افراد اس کیس میں ملزم ہیں انہوں نے کہا کہ جیسے ہی اطلاع ملی پولیس سپریٹینڈنٹ ڈپٹی ایس پی اور دیگر پولیس افسر کے ساتھ فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے ایس پی امید کمار نے بتایا کہ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور ملزم کو حراست میں لینے کے لیے چھے ٹی میں تشکیل دی گئی ہے اس واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی جی پی نے پولیس سے کہا کہ ملزم کو فوری گرفتار کیا جائے بتایا جا رہا ہے کہ واقعہ کے پندرہ گھنٹے میں ان ملزمان میں سے دو افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اس واقعہ میں ردعمل ظاہر کرتے ہوئے اپوزیشن کے ڈپٹی لیڈر ستیش پنیہ نے کہا پرطاب گڑھ میں ایک خبائلی خاتون کے ساتھ بدسلوکی کی ویڈیو دیکھ کر روح کام پڑتی ہے مجرموں کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ وہ کھلے عام جرائم کی ویڈیو بنا رہے ہیں پنیہ نے ریاستی حکومت پر زور دیا کہ وہ مجرموں کو اتنی سخت سزا دے کہ اس طرح کے جرائم کرنے کا سوچنے سے بھی مجرم کے ذہنوں میں خوف پیدا ہو جائے دروسلم بینک ریاست تلنگانہ کا مستحکم بینک جو گزشتہ 35 سال سے عوام کی خدمات میں مصروف ہے جہاں تمام تر مارڈن بینکنگ سہولیت دستیام ہے جو گزشتہ 35 سال سے عوام کی خدمات میں مصروف ہے